بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامائین بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کا متعلقہ جاری ہے جس کا چھٹا اپیسوڈ سیکولرزم اور اسلامی تحریک ہے سیکولرزم تحریکی حلقوں میں ہمیشہ بحث کا موضوع رہا ہے اسلامی تحریکوں نے ابتدائی دور میں جن افکار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ان میں ایک سیکولرزم کا نظریہ بھی ہے تحریک اسلامی کی فکری بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں کو الہی رہنمائی کے مطابق استوار کرنا چاہتی ہے چنانچہ ہر وہ نظام فکر جو وحی کے انصر کی کارفرمائی کو محدود کرنا چاہے وہ بلا شبہ تحریک کا نظریاتی حریف ہی ہوگا دوسرے طرف آز دنیا بھر میں اسلامی تحریکیں سیکولرزم سے قربت پیدا کرتی ہوئی اور کہیں کہیں سیکولرزم کی پرجوش عمایت کرتی ہوئی بھی نظر آتی ترکی جیسے ملکوں میں اسلامی تحریکوں نے سیکولرزم کی پابندی کا اعلان بھی کر رکھا خود اربقان کی پارٹیاں قانونی طور پر سیکولر پارٹیاں تھیں ہندوستان کی اسلامی تحریک بھی فیستائی اناصر کے مقابلے میں سیکولر اناصر کو ترجیح دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ ان کا وزن اور اثر و رسوخ بڑھے اور حال ہی میں اس نے ایک سیکولر سیاسی پارٹی کے قیام میں اہم رول ادا کیا ہے اپنے سرکردہ ارکان کو اس کی قیادت کے مناسب قبول کرنے کی اجازت دی ہے اور اپنی زیلی ایکائیوں کو اس سیکولر پارٹی کی حمایت کی ہدایت دے رہی ہے بعض لوگوں کو یہ فکر عمل کا تضاد محسوس ہوتا ہے اور اسی حساس کی وجہ سے بعض تحریک کے حلقوں میں بیجینی بھی پائی جاتی ہے تحریک کے مخالفین بھی اور اس کے اپنے بھی دوہرے رویوں کا بھی الزام لگاتے ہیں لیکن گہرہ تجزیہ اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ یہ مغالطہ دراصل کچھ اہم باتوں کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے وہ اہم باتیں درجزیل ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ سیکولرزم آج کی سیاست میں ہمیشہ ان معنوں میں نہیں بولا جاتا جن معنوں میں اس لفظ کے اولین معجدین اور انقلاب فرانس کے نظریہ سازوں نے اسے استعمال کیا تھا اور جسے تحریک اسلامی کے اولین مفکرین نے تنقید کا نشانہ بنایا سوشل سائنسز یعنی سماجی علوم میں استلاحات کے مفہوم ہمیشہ مستقل نہیں رہتے یعنی کہ ٹرمینولوجیز کے مفہوم ہمیشہ مستقل نہیں رہتے زمانے کی تبدیلی کے ساتھ افکار و نظریات بھی بدلتے ہیں اور الفاظ بھی معنوں کے نئے پیرہن قبول کرتے جاتے ہیں آج کی دنیا میں سیکولرزم کا لفظ کئی معنوں میں بلا جاتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان رائج معنوں میں سے ہر معنے اسلامی فکر سے متصادیم ہو دوسری بات یہ ہے کہ تحریک اسلامی کا مطلوبہ انقلاب ایک تبیر المیاد ان عمل ہے اور اس حدف کے حصول کی اسے مرحلہ برملہ رہا ہی آگے بڑھنا ہے اور منزل کے شعور کے ساتھ مرحلوں کا شعور بھی ضروری ہے یہ مضمون دراصل انہی دو باتوں کی تشریح و تفصیل پر مبنی ہے سیکولرزم کا ابتدائی مفہوم لفظ سیکولرزم صرف ایک سیاسی اسطلاح نہیں ہے اس اسطلاح کو سب سے پہلے جارج جیکوب ہلیویک نے انیسویں صدی کے وسط میں استعمال کیا تھا اور اس کی تعریف اس طرح کی وہ طرز فکر جو خود کو ان سوالات تک محدود رکھتا ہے جن کے متعلقات کو اس دنیاوی زندگی کے تجربات کے ذریعے جان سے ناممکن ہو اس طرح یوروپی نشات ثانیہ کے زمانے میں ابھارے گئے سیکولرزم کے فلسفے کی بنیاد یہ تھی کہ آخرت مرنے کے بعد کی زندگی خدا خدا کی کتاب اور اس کے اصول اور ایسے تمام معاملات کو جن کو اقل اور تجربے کی قسوٹی پر پرکھا نہیں جا سکتا نظرانداز کر دیا جائے ان باتوں کو کوئی فرد اپنی خالص ذاتی زندگی میں اختیار کرنا چاہے تو کرے لیکن ان میں سے کوئی بات کہ جی استعمائی معاملے میں زیر بحث نہ سیاست و معیشت، معاشرت و اخلاق، علم و تعلیم، سائنس و ٹکنالوجی اور تحزیب و تمدن وغیرہ کی بنیاد ایسے امور پر رکھی جائے جو اس موجودہ دنیا کے تجربات اور انسانی عقل کی قسوٹی پر کھرے ثابت ہوں اس طرح مذہب اور خدا کی تہیں ایک منفی رویہ نگیٹیو ایٹیڈیوڈ سیکولرزم کے اس ابتدائی کتابی تصور کی بنیاد تھا اس تصور کے سب سے گہرے اور حقیقی اثرات جدید علوم و فنون پر پڑے تمام سماجی اور تبایی علوم کی بنیاد اس مفروضے پر رکھی گئی کہ حقیقت صرف وہ ہے جسے تجربہ یا عقل کی قسوٹی پر ثابت کیا جا سکی وحی الہی یا مذہبی تصورات کو کسی علم کے بنیاد نہیں بننے دیا گیا یہ تصور کوئی نیا تصور نہیں تھا یونانی فلسفے کے بنیاد بھی یہی تھی اور اسلامی تاریخ میں ابن رسد نے اسی گمراہ کن فکر کے ترویج کی کوشش یونانی فلسفوں کی اشاعت کی کوششوں کو امام غزالی نے اور پھر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ناکام کر دیا لیکن مشرق وستا کے یورپ میں میڈلیسٹ کے یورپ میں چرچ کے عقل دشمن استبدادی رویے نے اس فکر کی بھرپور ترویج کے مواقع پیدا کیے اور آج سیکولرزم کا اقتدائی مذہب مخالف روب سب سے زیادہ جس محاص پر کامیاب ہے وہ علوم و فنون کا محاص ہی ہے اور اسی محاص پر سب سے زیادہ اس فلسفے کے مقابلے کی ضرورت ہے فلسفہ، سماجیات اور معاشیات سے لے کر تبعیات یعنی کہ سوشل سائنسز، ایکنومک، فیزکس، کیمسٹری، کیمیا، حیاتیات، بیالوجی اور انجینئرنگ تک تمام علوم و فنون کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی خدا کو نظرانداز کر کے تشکیل دیئے گئے اور آج خالص مذہبی معاشرے بھی انہی علوم کو پڑھنے اور پڑھانے کے لئے مجبور ہیں اس فلسفے کی بنیاد پر جو سماج بنتا ہے وہ سیکولر سماج کہلاتا ہے سیکولرزم کی ابتدائی نظریہ سازوں نے تو ایک ایسے سماج کا خواب دیکھا تھا جہاں مذہب گھر سے باہر بلکل نظر نہ آتا ہو اور سماجی معاملات میں مذہب کا عمل دکھال بلکل شفر ہو مذہب صرف ایک فرد کا انفرادی روحانی معاملہ رہ جائے اور کسی بھی دو افراد کی کسی بھی معاملے میں مذہب زیر بحث نہ آنے پائے اس ویجن میں تہذیب، کلچر، سماجی روایات، رہن سہن، بودوباش، سماجی ادارے یعنی کہ سوشل انسٹیوشنز ان سب کو مذہب کے ہر طرح کے اثر سے پاک کرنا شامل تھا سیکولرزم کی اس تصور کو فرانس اور بعض یوروپی ممالک میں اور کمیونس بلک میں اختیار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن گزیستہ دو سو سال کے تجربے کے بعد اب دنیا میں سیکولر سماج کا جو تصور ہے وہ مذہب کے مکمل نفی پر مبنی نہیں ہیں مزید وضاحت ہم آگے پیش کریں گے سیکولرزم کے انہی تصورات سے سیاسی سیکولرزم یا سیکولر اسٹیٹ کا تصور نکلا ہے سیکولر اسٹیٹ کا تصور بھی سیکولرزم کی ابتدائی نظریہ سازوں کے پاس سخت انتہا پسندانہ تصور تھا وہ مذہب کو جدید سائنسی و علمی ترقی کے راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ یہ انسان کی توہم پرست طبیت کی پیداوار ہے اور اسے علمی و ذہنی ترقی سے رکتی ہے چنانچہ وہ ایک ایسے اسٹیٹ کا خواب دیکھتے ہیں جہاں اسٹیٹ کی قوت لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے استعمال کی جائے اسٹیٹ مذہب کو ایسی ناپسندیدہ چیز سمجھے جسے اسٹیٹ خود تو بچا ہی رہے شہریوں کی زندگی میں بھی اسے بحالت مجبوری اور بقدر مجبوری ہی برداشت کریں اور سماجی زندگی کے ہر شعبے کو مذہب اور مذہبی علامتوں سے پاک کرنے کے لیے اپنے قوت بھی استعمال کریں انیسویں صدی کا نصف آخر اور بیسویں صدی کا نصف اول اس تصور پر بحث و گفتگو کے عروج کا دور تھا یورپی ماہرین سیاسیات و سماجیات اسی تصور میں دنیا کے نجات ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھا روس یعنی کہ رسیہ اور دیگر کمیونش ممالک میں اس تصور کی بنیاد پر مذہب کے خلاف انتہائی سخت جاریت عملن شروع ہو چکی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے اسلامی دنیا کے سب سے اہم ملک ترکی میں اسی تصور کو بزور نافذ کرنا شروع کر دیا تھا عطا ترک ساری اسلامی دنیا میں جدید تعلیم یافتہ روشن خیال طبقات کے ہیرو بنے ہوئے اور تقریبا ہر اہم اسلامی ملک میں ایسے باثر تعلیم یافتہ دانشور اور رقائدین موجود تھے جو عطا ترک کی تباہ میں سیکولرزم کے انہی تصورات کو مسلم ممالک کے لئے فلا و نجات کا ذریعہ سمجھتے دے ان حالات میں اسلامی تحریکوں نے بجات طور سیکولرزم کا اپنا اولین دشمن سمجھا اور اس کے خلاف جہاد کا اپنا اہم ترین حدف قرار دیا چھٹا اپیسوڈ مکمل ہوا نیکسٹ اپیسوڈ میں سیکولرزم کے مختلف روپ کا متعلیہ کیا جائے گا جزاک اللہ